ہیلو ایفری وان ویلکم بیک ٹو اندر لوگ دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب بڑیا ہوں گے خوش ہوں گے تو آج کا فلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں صبح پانچ بجے سے اور صبح کے بچے ہیں پانچ اور سبجی بنایا نہیں ہے میں نے آج توری کی اور یہ توری ہے اور کافی پرانی لگ رہی ہے یہ فریش نہیں ہے کیونکہ تھوڑی ایزیلی نہیں کٹی جاری تھی اس کا جو شلکہ ہے تھوڑا ہارڈ ہو گیا ہے تو ابھی پہلے اس کو کٹ لوں گی پھر دھوکے پھر اس کو باریک کٹ لوں گی تو دوستو چینل میں نئے ہیں تو چینل کو جرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو زرہ سبھی اچھا لگے لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل بھی مجھ بولئے گا اور دوستو آج کل گرمی پتہ نہیں کیا ہو گیا گرمی کو اتنی زیادہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے نا کہ سانس بھی نہیں لے جاری گرمی سے تو پنکھا فین بند کر کے وائس آور کرنا ہوتا ہے تو اس کی دکت نہیں ہے دکت یو براج کی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ساتھ ساتھ منڈ راتا رہتا ہے تو وہ کرنے نہیں دیتا ہے کچھ بھی سپیشلی فون کا تو وہ اتنا زیادہ ایڈکٹ ہو چکا ہے نا کہ بار بار فون 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 پھر بھی میں بہت زیادہ سروائیو اس کے ساتھ کر کے بہت زیادہ اس کو رولا کے پریشان ہو کے میں اس کو کافی حد تک کم دے رہی ہوں فون اور فون کو میں اس سے بلکل سیپریٹ رکھ رہی ہوں اس کے سامنے کرتی نہیں یوز بھی نہیں کرتی کیونکہ اس کے سامنے اگر یوز بھی کرو نا وہ دیکھ بھی لے رہاں تب بھی بھاگتا ہے فون کی طرف تو یہاں پہ پھر میں تو رہی ہاں جو ہے اپنی کارٹلوں کی سپیڈ سے اور دیکھیں کتنی زیادہ سپیڈ ہے یہ ایڈٹنگ میں سپیڈ میں نے کی ہے اتنی زیادہ جلدی سپیڈ ہے نہیں ہے ویسے میری اور ویسے کافی فرق پڑھ چکا ہے پہلے سے پہلے میں بہت زیادہ سلو تھی بہت زیادہ اب ٹائم کے حساب سے سپیڈ تھوڑی بڑھانی پڑ ہی رہی ہے کیونکہ ایسے سلو سپیڈ بن کے گزارا نہیں ہوتا بھئی سب کیونکہ پلس ایڈٹنگ کرنی ہوتی ہے اور پلس ناشتہ فٹا فٹ کیونکہ ٹائم کسی کی ویٹ نہیں کرتا آپ ٹائم کی ویٹ بھیشہ کرتے ہو لیکن ٹائم کسی کی ویٹ نہیں کرتا ٹائم تو صبح سبہ کے ٹائم سپیشلی ٹائم اتنی جلدی سے بھاگتا ہے نا مانو کی پتہ نہیں کون سے پئیے لگے ہوتے ہیں ٹائم کو فڈا فڈ دیکھو نا ٹائم دیکھتے 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 اتنی جلدی کم ہو رہا دیرے دیرے ہو رہا ہوتا اور فڈا فڈ سے ٹائم ہوتا ہی جاتا ہے تو یہاں پہ پیاج اور ابھی میں پیاج اور ٹماٹر وغیرہ مرچیں وغیرہ جو بھی میں اس سبجی میں ڈالنا ہے مٹیریل وہ سب کو ایک ساتھ میں واش کر لوں گی باری باری سے نہیں کروں گی اور یہاں پہ بڑی زیادہ قسمت والی بات یہ ایک تو اچھی اتنی مشکل سے میں ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ میں جلدی جلدی روز روز ویڈیو بناتی ہوں تو فون کی سٹورج جو فل ہو جاتی ہے تو پھر ایکسٹرا جو پرانی ویڈیو سے میرے کو ڈلیٹ کرنے پڑتی ہیں تو وہ جب بھی میں کر رہی تھی نا ویڈیو کوئی شوٹ ایڈٹ کر رہی تھی تو اس میں نا میمری فول شو کر رہا تھا تو پھر میں نے بیک جا کے فڑا فڑ جو ہے جو کوئی بھی میرے کو نہیں چاہیے تھی ویڈیو وہ میں نے پرانی ویڈیو سی وہ میں ڈلیٹ کرنی تھی گلتی سے میں نے آج کی کلپ بھی کر دی جو صبح میں نے سبجی بنائی تھی تو پھر میں ڈریکٹ ابھی میں آپ کو آٹا گوند کے بتا رہی ہوں اس سے پہلے سبجی کا پورا میں نے بتایا تھا بہت اچھی سے بنی تھی ویڈیو لیکن وہ ڈلیٹ ہو گئی چل کوئی بات نہیں سبجی تو روج کر کام ہے روج سبجی بنانی ہوتی ہے اس میں کونسی برا بنانے والی بات ہے تو یہاں پر میں نے پھر آٹا لگا لیا ہے اپنا اور چکی سے آج کل آٹا آٹا جو ہے بہت باریک ہے اتنا باریک ہے تھوڑا ٹھوڑا ٹھیک سا ہو نا موٹا موٹا سا دردرہ ہے تو وہ بڑے اچھے سے گھوٹا جاتا ہے اور وہ چپکتا بھی نہیں ہے یہ بلکل باریک والا آٹا ہے تو یہ چپکتا بہتا ہاتھوں کے ساتھ بھی اور چکل بھی چکلے بھیلنے کے ساتھ بھی اور جو بھی جس میں بھی آٹا لگاتے ہو اس میں سب ہی برتنوں میں آٹا بہت 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 جلدی جلدی چپکتا ہے تو پھر جلدی جلدی سے مطلب دھونا پڑتا ہے یہ سبکوش ہے ایسے دو تین دھونے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے کیونکہ میرے ممی ہے نا میری سانسوما وہ تھوڑے ویچار زیادہ کرتے ہیں کی جیسے ٹیوزڈے کو نہیں دھونے دیتے ہیں یہ آٹا گھوٹنے والے سمان جو ہیں ٹیوزڈے کو اور تھرزڈے کو تو چلو بیسے میں سب نہیں مانتی ہوں لیکن ان کی بات ماننی پڑتی ہے کیونکہ پھر گھر میں کلا کلش پیدا ہو یہ جروری نہیں ہے ہم اگر کسی بات ماننے سے ہمارے گھر میں کلا نہیں پڑتی ہے تو کیا برائی ہے ماننے میں جیسے کی اگر میں نہیں ماننا چاہتی لیکن اگر میں نہیں مانوں تو وہ غصہ اتنا کرتی ہیں کہ خود بخود وہ ان کا بھی موڑ خراب ہو جاتا ہے ان کا خراب تو پھر سب کا خراب ہو جاتا ہے کیونکہ پھر گھر میں ایسی باتیں ہونے لگ پڑتی ہیں نا ممی کو لگ گیا کہ میری بات نہیں کوئی ماننی تو پھر اتنا اتنی گڑھوڑ کرنے سے بیٹر ہے کہ ان کی بات مان لی جائے وہ بھی خوش ہے سب ہی خوش ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ پھر میں روٹیاں بنا رہی ہوں ہزبن کے لیے اور باقیوں کے لیے کیونکہ انہوں نے بولا گیا اج میں پراتھے نہیں لے کہ جاؤں گا نہ کھاؤں گا تو ان کے لیے میں فلکے بنا دوں گی اور نور کے لیے میں پراتھا ہی بنا دوں گی کیونکہ پراتھا توڑا خوشوں کے کھا ہی لیتی ہے سوکھی روٹی تھوڑی کمی کھائی جاتی ہے ان سے یہاں پہ پھر میں ایک ہی روٹی کی بنا ہی کافی ساری تھی تو بہت اچھے سے بن رہی تھی کیونکہ آٹا اچھے سے گھتا گیا تھا میرے سے اگر آٹا اچھے سے مل لو نا تو وہ روٹیاں بھی کافی اچھی آتی ہیں اچھی اور فولی فولی اور سافٹ روٹیوں کے پچھے صرف آٹے کا ہی کمال ہوتا ہے جو کہ میں کمال کمی ہی دکھاتی ہوں میں اب چلی چلی گھون دیتی ہوں لیکن اگر ٹائم لگا کے اور زور لگا کے گھوندا جائے نا تو بہت اچھی سے روٹیاں بن گئی ہیں اور یہاں پہ میں دو پراتھے بنا لوں گی نور کے لیے ایک اس کے ابھی کھانے کے لیے جو کہ وہ کھائے گی نہیں وہ ہارلی ہاف ہی کھائے گی بس صبح اس سے کام ہی کھایا جاتا ہے تو باقی وہ ٹیفن میں لے جائے گی باقی میں ایک جو ہے ٹیفن میں پیک کر دوں گی تو میں ٹیفن والا جو پراتھا ہے نا تھوڑا سا ہیوی رکھتی ہوں تاں کہ وہ ایک ہی کھا کے اس کا جو ہے پیٹ بھر جائے تو کیونکہ دو ڈالوں گی تو وہ دو کھائے گی نہیں کھائے گی وہ ایک ہی تو بیٹھ رہے کہ یہ تھوڑا سا تو بس پھر یہاں پہ کھانا والا میرا بن گیا اور میں اس کے یہ سب اتار کے یہ سب بنا کے مطلب کی پھر چائے چائے دھردوں گی بننے کے لیے پھر باقی کا دیکھ لوں گی اور اس کے بعد کی جو بھی کلپ ہے ہزمن کو بھیجنے کے بعد پھر میں نور کو رڈی کرنے کے لیے لے آئی تھی میرے کو تھا کہ آج پھرسٹ ڈے ہے تو کوئی پتہ نہیں کی نور پریشان کرے گی میں جانا یہ ہے وہ ہے لیکن نہیں میں نے ایک ہی آواز لگائی تو فڑا فڑ سے اٹھ گئی تھی اور ٹائم منجمنٹ بلکل اچھے سے ہو گیا تھا میرا کیونکہ کھانا بانا سب ہو گیا تھا پھر شہ وزے میں نے پانچ سے چھ وزے تک میں نے ٹیفن وکارا سب پیٹ کر دیئے تھے تو دونوں ہزمن کے بھی اور نور کا بھی اور یہ نیو ٹیفن جو لے کے آئی تھی یہ بھی پیک کر دیا ٹیفن وکارا سب پیکنگ ویکنگ کا کام کر دیا تھا میں نے شہ وزے میں اس کو اٹھا کے آئی میرا یہ ٹارگٹ تھا کہ شہ وزے کے بعد میں پروپرلی نور کی طرف دیان دوں گی کہ وہ لیٹ نہ ہو جائے کسی بجے سے تو یہاں پر ساتھ میں چائے رکھی ہوئی ہے چائے کی فلیم کم کر دوں گی بوٹلز پر دوں گی ہزمن اور نور کی اور اس کے بعد ٹیفن تو میرے پیک ہی ہیں پھر میں دوبارہ پھر میں یہ سب کرنے کے بعد پھر میں گئی تھی نور کو اٹھانے کے لیے نور ایک ہو آج پہ اٹھ گئی تھی پھر اس کو فٹا فٹ سے میں نے نہلا دیا نہلانے کے بعد فٹا فٹ اس کو کھانا کھلا دیا تو وہ آج خوش تھی کہ ٹھیک ہے وہ کیوں خوش اس لیے تھی ویسے تو ہوتی نہیں ہے خوش اس لیے تھی کیونکہ نیو ٹیفن ملا نیو بوٹل ملی اور نیو بیگ ملا تو نیو چیزیں دیکھ کے بچوں کو تھوڑی ایکسائیٹمنٹ ہو جاتی ہے نا تو بس وہی چکر تھا تو فٹا فٹ سے ریڈی ہو گئی خوشی خوشی سے اور پھر بس پھر آہ ہو گیا تھا ٹائم مطلب ٹائم جو اس کی وین کا تھا اس سے پندرہ بیس میرٹ پہلے ہی نور ریڈی ہو چکی تھی لیکن یوراج کا تھا اس کے بعد کی میں شوٹ نہیں کری میں نے کیونکہ پھر جوراج بوٹ گیا تھا بس دوستو پھر یہ سب ہونے کے بعد کرنے کے بعد یہ نور کا میں لکت پتا دیتی ہوں کافی دنوں بعد یہ دیکھیں میری بچی ہو گئی ہے تیار اور آئی کارڈ بوٹ شوٹ سب پہن لیے ہیں بیگ ریڈی ہے ٹائم میں نے نہیں اتارا کیونکہ نور کا نیم لکھا ہوا فرس ڈے ہیں میں نے سوچا کہیں بھولی نہ آئے تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملوں گے اگلے بلوگ میں تب تک کیلئے تک کیلئے بھائی